اب سے چند گھنٹے قبل بلوستان کا جو سرہدی علاقہ ہے پاک افغان بارڈر کے قریب چمن میں ہماری ایک سیکورٹی فورسز کے ایک ویکل پہ اٹیک کیا گیا ہے بم بلاسٹ ہویا ہے جس کے نتیجے میں پانچ اہلکار جو ہیں ہمارے وہ شہید ہو گئے ہیں اور کچھ زخمی ہو گئے ہیں اللہ ان کو مغفرت فرمائے اور بلوستان گورنمنٹ انتہائی سخت الفاظ میں ہم اس دیشتگردانہ جو کاروائی ہے جو ایمبوش کیا گیا ہے جو انہوں نے بلاسٹ کیے اس کا ہم سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک جو دشمن ہے جو ملک دشمنہ ناصر ہے جو بارڈر کے اس پار اس طرح کے اکثر جو واقعات ہوتے رہے ہیں اس کے نشانات ان کے قدموں کے نقوش وہاں لیڈ کرتے رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ اس طرح کی جو پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں اس میں جو جو بھی ملوث رہے ہیں انہیں ہماری سیکیورٹی فورسز نے بلوستان گورنمنٹ نے ہمارے سیکیورٹی آداروں نے انہیں چیز کرنے کی ان کے آئی ڈاؤٹ تک پہنچنے کی ان میں ذمہ داران ان کے فیسٹیٹریٹرز ان کو ہمیشہ ہم نے اریسٹ کیا ہے اور اس واقعے میں بھی جو جو ملوث ہوں گے وہ جو ہے ہماری گریف سے انشاءاللہ بچ نہیں پائیں گے دوسرا کہ پرسوں سے بلوستان میں بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہے فورٹ سپل ہے منسون کی بلوستان سن سب کانٹیننٹ کے بعض ممالک میں تیز بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے گو کے جنوری ہی میں بلوستان میں ایوی سنو فال اور برفباری کے بعد قدرتی آفت سے بلوستان گورنمنٹ نبرد آزمہ ہوئی جنوری میں ابھی ہم اس ایک چیلنج سے نکل ہی گئے تھے کہ فروری میں پھر کرونا آیا ایک نیا چیلنج اب کرونا کا سلسلہ جاری تھا کہ اپریل میں میں پھر لوکسٹ کا ایک چیلنج کا سامنا میرا وہ بھی ایک قدرتی آفت کے طور پہ اس سے ہم نبرد آزمہ رہے ہیں اور ابھی لوکسٹ اور کرونا وہ تم ہی گئے ہیں کہ بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور بلوستان گورنمنٹ آئی الیورٹ پہ ہے اور اپنے عوام کو برپور ریلیف فرام کرنے کے لیے ان کو اسسٹ کرنے کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پوری جو ہماری گورنمنٹ کی مشینری ہے ہم ہی اسے موبلائز کیا ہے یہ جو تیز بارشیں ہیں جو فورکاسٹ ہے اس کے کو مدد نظر رکھتے ہوئے بلوستان گورنمنٹ نے وزیراعلا بلوستان جام کمال صاحب نے پہلے ہی ہم نے میٹنگ بھی کیے تھے اور پی ڈی ایم اے خصوصاً سی اینڈ ڈبلیو ایرگیشن ایگری کلچر اور ہماری جو ڈسٹک ایڈمنسٹریشن کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنرز آفیسز ان کو پہلے بھی ہم نے آلٹ پہ رکھا ہوا تھا اور پی ڈی اے میں سوشل میڈیا پہ فورکاسٹ ڈیلی وہ اپ ڈیٹ بھی کرتے رہتے تھے بارشوں کا تیز سلسلہ بلوستان کے پندرہ ازلاع اس سے متاثر ہوئے کچھ ازلاع میں دو سو اٹتر ملی میٹر تک بھی بارشیں ہوئیں ہمارے شادی کورو ڈیم ہے میرانی ڈیم ہے اب نے دی ہے یہاں پہ جو پانی کا جو فلو ہے وہ نارملی بارہ بیس آزار کیوسک تک ہوتی تھی وہ تراسی آزار چیاسی آزار ستر آزار کیوسک تک پہنچی اب نے دی جو ہے سولہ سالوں بعد تین سو تیس فٹ کی بلند ترین سطح پہ پہنچی ہے اور تین سو انتالیس فٹ جو ہے اس کا میکسیمم ہائٹ ہے اور اس سطح پہ یہ دوہزار چار میں پہنچا تھا اس وقت جب بارشیں ہوئے تھے اس کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا اس تمام صورتیال میں آہ کچھ مکانات کو نقصان ہوا ہے اور آہ تیز بارشوں کی وجہ سے آہ تغیانی آئی ہے سیلاب آئے ہیں ہمارے کچھ روٹ شارہیں متاثر ہوئے ہیں لیکن بلوشتان گورنمنٹ کا جو پیارٹی ہے جو فوکس ہے وہ اس بار پہ رہا کہ جانی نقصان اس میں کوئی نہ ہو اور آہ ہیومن لسک کو بچانے کے لیے ہم نے آہ ٹاپ پیارٹی اس کو دیا اور کوشش یہ رہی کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو لیکن انفارچنیٹلی اس تمام کے باوجود بھی آہ دس افراد جو ہے اب تک آہ آہ سیلاب میں کچھ مکانات کے منہدم ہونے کی وجہ سے آہ وہ شاید ہوئے ہیں آہ آٹ ان میں میل ہیں دو خواتین بھی ہیں لائو سٹاک کو بھی اس میں نقصان ہوا ہے آہ ہمارے دو بریجز آہ دو آہ جو روڈز ہیں اور ایک لنک روڈ اس کو زیادہ نقصان ہوا ہے جز بھی نقصانات جو ہے آپ خود پتہ ہے میڈیا اس کو رپورٹ کرتی رہی ہے ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتے رہے ہیں یہ نقصانات ہوئے ہیں اور ایک سو بیالیس آہ ہاؤسز اب تک کا جو ڈیٹا ہے اس کی مطابق آہ ان کو نقصان ہوا ہے جن میں ایک سو چھتیس صرف جل مکسی کے ہیں پانچ کچھی کے ہیں اس صورتی حال میں فوری طور پہ سی ایم ڈی یو جو یونٹ ہے سی ایم سیکٹریٹ میں وہاں پہ کنٹرول روم ہم نے اسٹیبلش کیا بی سی او سی میں اسٹیبلش ہوا ایک کنٹرول روم تمام ڈیویجنل کمیشنرز اور ڈی سی آفیسز میں کنٹرول روم ہم نے اسٹیبلش کیے پی ڈی ایم اے کا اپنا ایک ہم نے اسٹیبلش کیا وہاں پر کنٹرول روم اور پی ڈی ایم اے کو جو ان کے اپنے ایلوکیٹڈ بجٹ ہے اس کا پچیس پرسنٹ فوری طور پہ جو تینتیس کرو روپے بنتے ہیں ہم نے پی ڈی اے کو ریلیز کیے تاکہ وہ ان تمام آپریشن کے ساتھ بی ایساً طریقے سے وہ اس کے ساتھ کوپ کر سکیں اور پی ڈی اے میں نے واقعی ایک پروفیشنل ایک آئی ایفیشنٹ ادارے کے طور پہ ایک تو یہ ہے کہ جنوری میں آپ کو یاد ہوا کہ انہوں نے ویل پروفارم کیا تو اس کے بعد کوویٹ میں اس پورے پراسس میں چونکہ میں نے ذکر کیا کہ ایک چودہ ڈیزاسٹر ہے جس کے ساتھ ہم کوپ کر رہے ہیں اور پی ڈی اے میں اس تمام پراسس میں کافی امپروف ہوئی ہے ہم نے اس کو مشینری پروکیور کر کے فرام کر دیئے تھے پھر سینڈیو ڈیپارٹمنٹ ان کی اپنی ٹیم اور جو کنسٹرکٹرز ہیں کانٹرکٹرز ہیں ان کے ساتھ ایریگیشن اور ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ کے بھی ان کی پرائیوٹ مشینری اور ہیچ آر کو بھی بروشتان گورنمنٹ نے اس کو موبلائز کیا تاکہ کسی بھی انگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عوام کو ریلیف فرام کیا جا سکے تمام کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنرز کے ڈسپوزل پہ پیسے ریلیس کر دیے جا چکے ہیں کنٹینجنسی کی پلان کے طور پہ اپنے طور پہ بھی ریلیف فرام کر سکتے ہیں چھے ڈسٹرکٹز میں جن میں خوددار سبی جل مکسی نصیر آباد کلات یہاں پہ ٹینٹس چارپائی میٹریس بلانکٹز پلاسٹک پلیوز جیری کینز سولر لائٹ آئی جین کٹ اور کچن سیٹس یہ دو دو سو کی تعداد میں ہم نے فرام کیے ہیں انڈسٹرکٹز میں سو سو جو ہے گوادر میں ٹوٹلی گیارہ گیارہ سو جو ہے یہ پیکیجز بنتے ہیں اور جو کچن سیٹ ہے وہ سات سو ہم نے فرام کیے اور تین سو کے قریب لوگ جو پانی میں پنسے ہوئے تھے کہیں سو کہیں بیش کہیں تیس چالیس پچاس ان کو ریسکیو کیا ہم نے ہمارا فوری طور پر پلان یہ تھا کہ ایلی کے ذریعے لوگوں تک ایکسس کیا جائے ایلی ہمارے ڈسپوزیبل پہ ہے سٹینڈ بائے لیکن بارشوں کی وجہ سے کل ایلی آئی پروٹ آپریٹ نہیں کر سکی اور ہم نے بورڈز کے ذریعے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا ان کو ایکسس کیا پیدل جا کے کیملز پہ ہونٹوں پہ ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے کیے اور جو سی ایم صاحب خود آہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں پی ڈی ایم اے دیگر ٹیم اے ہمارے ڈسٹک ایڈمیسٹریشن ہیں لوگوں کے ساتھ ہم نے بھی رابطہ رکھا اور لوگوں نے بھی اس دفعہ جہاں جہاں سگنلز اویلیبل تھے انہوں نے رابطہ رکھا اور اس رابطے کی بنیاد پہ ہم نے کافی لوگوں کو آہ ریسکیو بھی کیا اب جل مقصی میں چونکہ یو فون کا ایک ٹاور ہے وہاں پر اپٹیکل فائبر جو ہے اس کو نقصان ہوا ہے یو فون اب وہاں پر جو اس کے آپریشنز ہیں سسپینڈڈ ہیں سگنل نہیں آ رہے لیکن سمہا لوگوں نے جو رابطہ کیا ہے میں ان کو رسپانڈ کیا ہے اسی طرح جو بی بی نانی کا بریج ہے اس کے کلپس ہونے کے بعد کوئٹا سبی اور جے کبابات اس روٹ پہ جس کو ہم این سکسٹی فائف کہتے ہیں یہ آہ مواصلاتی نظام ٹریفک کا نظام محتل ہوا اور ہمیں بڑا مشکل ہو رہا تھا لوگوں تک پہنچنے میں لوگ وہاں پر پنس بھی گہتے تو فوری طور پہ ہم نے ریلوے سے گزارش کی اور ریلوے ٹریک بحال کر کے لوگوں تک آہ ٹرانسپورٹریشن کا سلسلہ شروع ہوا اور کل چار بجے ہم نے وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب سے ہم نے گزارش کی کہ جب تک یہ ٹریک بحال نہیں ہوتا ہے ان سکسٹی فائف پہ تو سپیشل ٹرین شٹل سرویس جو ہے اس کا وہ آغاز کریں جس پہ ہم اس کے شکر گزار رہے ہیں انہوں نے فوری طور پہ ریسپانڈ کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا اور یہ آج سے شروع ہو رہی ہے شٹل سرویس اب تک جتنے بھی چوٹی بڑی اشارہیں جہاں پہ شغاف پڑ گئی تھی اور ٹریک کے لیے بند ہو گئے تھے تب سب بحال کر دیا گیاں سوائے بی بی نانی بی بی نانی بریج جو ہے رات گئے وہ ریسٹور ہو گئی تھی لیکن جو کوئٹہ آمد کے آہ لیے جو وہاں پر ٹرافک پنسی ہوئی تھی اس کو اسکارٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو استعمال کیا آگے جا کے چونکہ آہ پنجرہ پھل وہ ابھی تک ریسٹور نہیں ہوا تو ٹرافک کے لیے یہ شہرہ جو ہے وہ بند ہے آہ اور جو ہی ریسٹور ہوگا ہم یہ یہ آہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور آہ عوام سے یہ گزارش ہے کہ مزید فورکاسٹ ہے مزید بارشیں ہو سکتی ہیں اور آہ غیر ضروری سفری آہ غیر ضروری طور پر وہ سفر سے اجتناب کریں اور اسی طرح اب ڈیم جیسے میں نے کہا کہ تین سو انتالیس فیٹ کی ہائیت سطح پہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ سیل آپ کا خطرہ موجود ہو سکتا ہے اس لیے ہب کے قریب جو آفیسز ہیں وہاں پر ہم نے کیمپ اسٹیبلش کیا ہے کسی بھی ریسکیو کے لیے اور لوگوں کو میکشفٹ آرینجمنٹ کے طور پہ شیلٹر پہ ہم فرام کریں گے وہ تیاری ہماری مکمل ہے ہم نے فوڈ آئیٹمز بھی پہنچا ہے جل مقصی کے ساتھ چونکہ یہاں سے بلوستان سے ایکسس مشکل ہو گیا تھا تو ہم نے پی ڈیم اے سن سے گزارش کی کہ وہ وہاں سے ایکسس کرتے ہوئے پانسو فیملیز کو وہاں سے اسسٹ کریں ان کو راشن وغیرہ فرام کریں اپنے طور پہ ہم نے لوگوں کے لیے فوڈ ایمرجنسی کیمپس بھی اسٹیبلش کر لی ہیں آج وزیر ایال والوستان جام کمال صاحب خود جل مقصی کچھی بولان کے وزٹ پہ گئے ہیں وہ خود تمام جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیں گے کہ کتنا لائیو سٹاک کو نقصان ہوا فصلوں کو کتنا نقصان ہوا اور مزید جو نقصانات ہیں لوگوں کے جو ڈیمیجز ہوئے ہیں وہ ڈیٹا ہم کلیکٹ کر رہے ہیں جتا ہمارے پاس اب تک ڈیٹا ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اسی طرح یہ جو دس اموات ہیں اس میں دو جو ہے ڈیرہ بکٹی میں ایک جعفر آباد ہے خوددار میں دو ہیں ایک میل ایک فی میل کچھی میں یہ تین ہیں دو میل اور ایک فی میل ایک کولو میں اور ایک کیچ میں تو یہ ہے صورتحال جو جی ایم ہے این ایچ اے ہم نے ان کو کل گزارش کی ہے کہ جو جو این ایچ اے شارہیں متاثر ہوئی ہیں جن کو ریابلیٹیٹ کرنا ہے اس ریابلیٹیشن کی عمل کو فوری طور پر جاری جاری کیا جائے اس پر عمل درامت کیا جائے اس میں این سکسٹی فائف ہے یہ جو ہمارا شارہ ہے کوئٹہ سے بھی اور جو جے کباب آباد کو کریکٹ کرتا ہے اس طرح این ٹوئنٹی فائف جو کوئٹہ کراچی شارہ ہے این ترٹی خوزدار بیسیما این ایٹی فائف بیسیما اوشاب این ففٹی جو ہے جو مغل کوٹ ان میں جہاں جہاں شغاف پڑے ہیں روڈ ڈوں کو نقصان ہوا ہے این ایچ اے سے گزارش کی ہے ہم نے کی فوری طور پر ان کو ریابلیٹیٹ کریں اس تمام آپریشنز میں این ایچ اے ہمارے ساتھ رہی ہے پاک آرمی کا ہمیں مکمل سپورٹ اسسٹنس رہا ہے جل مقصی میں کل ہمارے اندو برادری کے آٹھ فیملیز وہ سیلاب میں پھنس گئے تھے پاک آرمی کے جوانوں نے ٹیموں نے انہیں ریسکیو کر کے محفوظ مقام پہ پہنچایا اور اسی طرح خوزدار مولا چٹوک میں بھی سوشل میڈیا پہ ہمیں پتا چلا فوری طور پر ہم نے ٹیمیں بجوائیں ان کو ہم نے ریسکیو کیا محصر شاوانی نے جو ہے پانچ لوگ پسے ہوئے تھے اور ایک سوشل ورکر نے ایک سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے پوسٹ ڈالا تھا جس کا ہم نے نوٹس لیا اور ہماری ڈسٹرک ایڈمنسٹیشن کی ٹیمیں فوری طور پہ انہوں نے وہاں ان کو ایکسس کیا ان کو ہم نے ریسکیو کیا ہے تو الحمدللہ یہ جو جو اسکیل ہے اس پورے بارشوں کا جس سطح پہ بارشیں ہوئیں بہت زیادہ نقصانات کا خطرہ ہو سکتا تھا لیکن الحمدللہ وزیر بلوستان جام کمال صاحب ان کا ویجن ہے بلوستان کے جو ہماری ادارے ہیں ان دو سالوں میں ہم ان کو کافی فحال کیا ہے اور اس بنیاد پہ یہ جو ہمارے ریلیف کے آپریشنز ہیں ریسکیو کے آپریشنز ہیں اس کے تحت ہم نے لوگوں کو میکسیمم ریلیف فرام کی ہے کوشش کیا ہے کہ جانی نقصان نہ ہو بالکل بھی نہ ہو لیکن کچھے مکانات ہیں کئی فلڈ میں لوگ بہے گئے ہیں جس پہ ہمیں افسوس ہے لیکن یہ بھی کاش نہ ہوتے مزید ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو ریلیف فرام کیا جا سکے مکان پانچ گرے ہیں اب تک جو ریپورٹ ہوئی نمبر ون نمبر ٹو اکثر مکان گرے نہیں لیکن پانی گروں میں چلا گیا ہے اور لوگ وہاں پر رہ نہیں سکتے تو ان کو میکشفٹ ارنجمنٹ کے طور پر ہم نے ٹینٹ فرام کی ہیں کہ جب تک پانی سب سائٹ ہوتی ہے اور ان کے گروں کو واپس پانی نکال کے ریائش کا قابل کیونکہ ظاہر ان کے سامان سارے یا پانی میں رہ سکتے اس بنیاد پہ یہ ہم نے فوری طور پر بجوا ہے چونکہ آج سی ایم صاحب وزٹ پہ ہیں ایکچول جو گراؤنڈ ریالٹی ہیں ہماری جو ٹیمیں گئی ہیں چونکہ کل رات تک بارشیں بہت تیز تھی اہلی آپریٹ نہیں کر سکتا تھا بورٹس میں ہم نے جا جا کے لوگوں کو ریسٹیو کیا ہے پانی سب سائٹ ہوگا اس کا لیول نیچے ہوگا اس کے پاس بات ہمیں ممکن ہے کہ بہت سارے مکانات اور بھی ہوں ممکن ہے کہ لائو سٹاک کا جو ہمارے پاس تخمینہ ہے اس سے بڑھ کر نقصانات ہوئے ہوں وہ آج کل میں ایک آدھ دن میں وہ تمام جو ڈیٹا ہے ہمارے سامنے آئے گا لیکن ایک دو ہم سب کو ملک کرنا چاہیے کہ جو دس اموات واقع ہوئے ہیں اللہ کرے کہ اس میں اضافہ نہ ہو باقی جو لاسز ہیں اس طرح کے قدرتی آفات میں انسان کو یہ ایک بوجھ ایک پریشانی ایک نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں بلوستان گورنمنٹ بھی کوشش کرے گی کہ ہم اس کو لوگوں کو کمپنسیٹ کریں لیکن ہیومن لائف کا جو ہے کوئی کمپنسیشن ہوتا نہیں تو اس کے لئے دعا گو ہے اللہ کرے اس میں اضافہ نہ ہو باقی بالکل ممکن ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا اور جہاں جہاں ضرورت زیادہ ہوگی دو سو کا جو تعداد میں نے بتایا اب نیڈ بیس پہ وہ دو ہزار بھی ہو سکتی ہے پندرہ سوپی ہو سکتی ہے وہ ہم فرام کریں گے کل ہم نے جی ایم اینیچ اے کو لکھا ہم نے سوئی صدرنگ گیس کمپنی کو لکھا ہے کہ بی بی نانی کے قریب جو ان کا گیس ٹرانسمیشن لائن ہے اس میں اس کو نقصان ہونے کے بعد جو ہے خصوصاً آپ کا کوئٹا زیارت پشین اور مسلوم کلات یہاں پر گیس سپلائی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے تو لیکن ظاہر ہے انہوں نے کام تو شروع کیا لیکن اس میں آئی ہوپ کے آج شام تک جو ہے یہ مسئلہ جب ہم یہ ایشو ٹیک اپ کرتے ہیں تو وہاں سے ایک ہی جواب آتا ہے کہ بلوستان کے بہت سارے بجلی صارفین جو ہے وہ بل ادا نہیں کر دیں اور ایکچول ڈیٹا جو ہمیں دیتے ہیں ہم اس سے مطمئن نہیں ہے ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ ایگزیجریٹ کر کے بتاتے ہیں ہمارے لوگ بل دیتے ہیں کچھ لوگ اگر نہیں دے رہے اور پورے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے شہروں میں اربن ایریاز میں پراپر بل نہیں دیا جارا لیکن وہاں پہ لوڈ شیڈنگ اس سطح پہ نہیں ہے بلوستان میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے افیس شیخ صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ اس وقت بجلی ہمارے پاس سر پلس میں ہے تو میں نے ریسپانڈ کرتے ہوئے اسی ٹویٹ میں ان کو ری ٹویٹ کر کے گزارش کی تھی کہ جب سر پلس ہے بلوستان کے عوام گرمیوں میں جس عظیمت کا ان کا سامنا ہے آپ ان کو بجلی فرام کریں ہم نے جانگر ترین صاحب یہاں تشریف رہے تھے عمر ایوب صاحب جو ہے ان کے ساتھ تھے ہم نے یہ ایشو ٹیک اپ کیا گیس پریشر میں کمی سردیوں میں بڑا ایشو ہوتا ہے یہ ہم نے ٹیک اپ کیا انہوں نے کمیٹ منٹ کیے اس کو ایڈریس کریں گے لیکن اب تک یہ ایڈریس نہیں ہوا اور ہم بار بار ان کو ری مائنڈر دیں گے اور جب تک ہمارے بلوستان کے عوام کو مکمل وہ بجلی فرام نہیں کرتے ان کا یہ ایشو ایڈریس نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اس پر بات کریں گے اور ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں کہ ایکچول ہمارے لوگ کتنے بلنگ دے رہے ہیں اور کتنے لوگ بل نہیں دے رہے یہ ایکچول ڈیٹا ہمارے سامنے آئے گا بیٹ وی آر کنوینسٹ کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے ان کی طرف سے وہ ایڈریٹڈ فیگر ہے اتنا ہے نہیں ہمارے لوگ کافی بل دیتے ہیں